موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تینگ ٹیمی میں پرگرام ساببات کے ساتھ ناظرین آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اس موضوع پر بودشتہ چند عفتوں سے سوچل میڈیا پر بڑی پرزور مہم بھی جاری ہے وہ موضوع ہے مہاجر سخافت کا دن مہاجر کلچر ڈے کراچی اور ہیدراباد کے مہاجر جو ہیں مہاجر نوجوان خاص طور پر وہ چوبیس دسمبر کو کلچر ڈے منانے کے لیے انہوں نے غالباً تین سال قبل جو ہے پہلا پرگرام کیا تھا جس میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ریلی نکالی گئی تھی اور پھر مدارک عادتوں پر ایک جلسہ بھی ہوا تھا اور ایک تقریف سے تو ہیدر ابباس ریزبی پارک ستار اور دگر نے خطاب بھی کیا تھا تو ناظرین اس حوالے سے گدشتہ کئی روز سے سوچل میڈیا پر باقیدہ جو مہم ہے وہ جاری ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے آج کے اس پرگرام میں ہم آپ کو وہ ساری تیاریاں جو مہاجر سخافت دن منانے کے لیے کی جاری ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے سب سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہفتے کے روزی مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ایک جو نوجوانوں کا گروپ ہے اس نے فیڈل بیڈیا میں ایک مشاعرہ جو ہے وہ رکھا ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے وہ مشاعرہ منقض ہوا اور ان کے مختلف پرگرام بھی ہیں وہ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چوبیس ڈسمبر کا جو دن ہے اس روز جو ہے وہ نہ صرف کراچی میں دو جو نوجوانوں کے مختلف گروپ ہیں وہ ریلی نکالیں گے بلکہ ہیدر آباد میں جو ہے ریلی نکالنے کا پرگرام اور مہاجر کلچر ڈے کا جو پرگرام ہے وہ تیئیس ڈسمبر کو منقض کیا جائے گا ہیدر آباد میں جہاں جو مہاجر ٹیم ہیں جو نوجوان ہیں وہ ریلی نکالیں گے چوبیس ڈسمبر کو لیکن اس سے پہلے تیئیس ڈسمبر کو جو ایک تنظیم بحالی کمیٹی اینکیو میں جس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہے اور اس کے جو ہیدر آباد میں جو ذمہ دار ہیں جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں سید وسیم حسین ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیئیس ڈسمبر کو جمعے کے روز جو ہے وہ ہیدر آباد میں جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے منانے کے جو ہے انتظامات کر رہے ہیں اور اس پہ ایک ریلی بھی نکالیں گے اور کوہنور چوک پہ جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا اجتماع ہوگا ریلی ہوگی تو یہ اور دوسری جو ہے دوسری جانب ایک جو نوجوان مہاجر ٹیم ہے اس کے ہیں ایسن قریشی صاحب جو اس سے پہلے تین سال سے جو ہے یہ نکالتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ زوہب آزم ہے ایک نوجوان وہ پہلے دونوں مل کے انہوں نے پہلا پرغام کیا تھا تین سال پہلے گدشتہ سال بھی اور اس سال الگ الگ پرغام کر رہے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو چوبیس ڈسمبر کو ایسن قریشی صاحب جو پرغام ارنج کر رہے ہیں اس میں کورنگی انڈسٹریل ایریا کورنگی اور لانڈی اور اس طرح کے جو دیگر جو مضافتی علاقے ہیں وہ انہوں نے کبر کی اور وہاں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ریل ہی نکالی جائے گی جو دوسرا گروپ ہے مہاجر نوجوانوں کا جس کو جو کلچر ڈے آرگنائز کر رہے ہیں وہ ہیں زوہب آزم صاحب انہوں نے ایک باقیدہ پورا پاچھے دن کا جو ہے پورا ایک پرغام کرتیب دیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو جیسے پتایا میں نے کہ سٹڑے آج کا جو دن تھا سترہ دسمبر وہ مہاجر ثقافت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مشارعہ کا نقاط کیا گیا جبکہ اٹھارہ دسمبر کو ہجرت کہانی کے نام سے ایک پرغام کا نقاط کیا جائے گا آرٹس کانسل کراچی میں یہ دوسرا پرغام ہوگا بیس دسمبر کو کراچی بار کانسل میں مہاجر ثقافت دن کے حوالے سے کیک کٹا جائے گا جبکہ چوبیس دسمبر کو اسی گروپ یہ جو مہاجر ٹیم اور نوجوانوں کی جو کئی پرغام کر رہی ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے اس کے تحت ایک ریلی لکا لی جائے گی جو کریم آباد سے شروع ہوگی اور مزار قائق پر اس کا اتتام ہوگا اور جو ہیدر آباد کا پرغام ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تیس دسمبر جمعہ کے روز ہیدر آباد میں جو پرغام ہے وہ کوہنور چوبپر ہے اور جس سے تنظیم بحالی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور جو ہیدر آباد کے ذمہ دار ہیں سید بسین حسین جو سابق رکول قومی اسمبلی بھی ہیں وہ اس سے خطاب کریں گے اس طرح ایک بڑی یہ تو پورا ہفتہ ہے وہ مہاجر کلچر ڈے منائی جانے کے حوالے سے ایک بڑی سرگرمیاں جو ہیں وہ کراچی اور ہیدر آباد میں جاری ہیں بلکہ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے دبائی میں بھی انہی تنظیموں کی طرف سے دبائی میں بھی پرغام ہو رہا ہے اور میرا خالقے جو مختلف ممالک میں جہاں جہاں جو لوگ پائی جاتے ہیں انہی تنظیموں کی بڑی سرگرمیاں وہاں بھی اس حوالے سے تقریبات کا انقاد ہوگا کراچی اور ہیدر آباد میں مہاجر موجمان جو علیہ دا علیہ دا ہی صحیح دو گروپوں میں صحیح جو کلچر ڈے کے جو پرغام کر رہے ہیں یہ اس کی خصوصیت ہے یا خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دونوں جو لوگ ہیں ان کا خاص طور پر جو احسن قریشی ہیں جو ارگنائزر ہے ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جو ہے جو جھنڈے بھی جو وہ لا رہے ہیں جو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تو وہ کوئی ایمکیوم کے جو سیہ رنگی جھنڈے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ سفید رنگ کے جھنڈوں پہ مہاجر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم مہاجر کلچر کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم غیر سیاسی طور پر سب کچھ کر رہے ہیں اور اگر کوئی ہمارے اس پروان میں شریک ہونا چاہتا ہے یا ان کا کہنا ہے بلکہ ہونا بھی چاہیے تو وہ بلکہ شریک ہو سکتا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ مہاجر لحظ پر کم از کم ہم سب اکھٹے ہیں سب ایک ہیں اور مہاجر کلچر ڈے منانے کے حوالے سے ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے دیکھئے پچھلے دنوں ہم نے اس سے پہلے بھی جو ویڈیو ایک بنائی تھی اور اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا سندھی کلچر ڈے کا ہمارے اب چند سالوں سے کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ کوئی بہت پہلے سے شروع کیا گیا ہو سندھی کلچر ڈے چند سالوں کی بات ہے جب یہ سندھی کلچر ڈے شروع کیا گیا تھا اور آپ کو آپ کے علم میں ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جس وقت ایمکیم جو تھی وہ جس کے بانی اور قائد ہیں وہ ایمکیم جو ہے کراچی میں سرگرم تھی اور حکومتوں میں بھی شامل تھی اور اس وقت جو ہے نائن زیرو پر بھی سندھی کلچر ڈے منایا گیا تھا اور پچھلی جب ابھی جو کلچر ڈے منایا گیا پچھلے دنوں ایک ہفتہ دو ہفتہ قبل تو آپ کے علم میں ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جو سندھ کے گورنر ایک کامران ٹیسوری انہوں نے گورنر ہاؤس میں کلچر ڈے کے حوالے سے پرمام رکھا اور پریس کلپ پر بھی اب تک تو یہ روایت ہے کہ جو سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے پرمام ہوتا ہے اس میں بڑا بھرپور لوگ کی شرکت ہوتی ہے جس میں جو اردو بولنے والے ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں جیسے کہ گورنر جو ہیں وہ اردو بولنے والے کے کوٹے پر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں لیکن انہوں نے سندھی کلچر ڈے جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں منایا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ کیا مہاجر کلچر ڈے بھی منایا جائے گا اس طرح جو کہ منایا جانا چاہیے جب دوسرے لوگ آپ ڈے منا رہے ہیں اور ہر قوم جو ہے وہ اپنا کلچر ڈے مناتی ہے اور کسی کو بھی کسی کے کوئی قدغہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو ہماری ایک جو مہاجر نوجوانی کی جو ایک ٹیم ہے جب اس سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اور ہمارے یہ بلکہ ہم دعوت ضرور دیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو کہ وہ ہمارے ریلی میں یا پرگرام میں شرکت کریں اب وہ شریک ہو یا نہ ہو یہ ان کی مرضی ہے ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین کہ گدشتہ سال جو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ریلی نکالی گئی تھی کریمہ بھاس سے مزار قائد تو اس ریلی میں اس وقت جن کا تعلق جو کراچی کے ایم این اے تھے جو پی ٹی آئی سے منتخاب ہوئے تھے لیکن وہ ایم کیوم کے ایم این اے بھی رہ چکے تھے سابق وزیر مملکہ بھی رہ چکے تھے اور بہت زیادہ معروف شخصیت بہت معروف ٹی وی انٹر دانشبر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین وہ اس وقت اس ریلی میں باقعدہ جو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جنا کیپ پینک کے اس ریلی میں پہنچے تھے اور اس ریلی میں انہوں نے بڑا اہم خطاب بھی کیا تھا اور انہوں نے اس ریلی میں ایک بڑا اہم جملہ جو اس وقت کہا تھا جو بڑا وائرل ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس نے نظریہ دیا ہے ان کا اشارہ یقین الالتاب حسین کی طرف تھا اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ اس وقت بڑا ان کی جو ہے ویڈیو وائرل ہوتی اور آج بھی جو ہے ان کی یہ ویڈیو ایک بار پھر ماجر کلچر ڈے کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہے ہیں لوگ دوسرے کو بھیج رہے ہیں تو ناظرین آج ہم نے صرف یہی آپ کو بتانا تھا کہ ماجر کلچر ڈے کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں اور جو چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا تعلق اردو بولنے والوں کی جماعت سے اگر ہے تو وہ ضرور جو ہے اس ڈے پر جو ہے وہ اپنی کوئی ایکٹیوٹی جو رکھے ہوئے اور پھر جو مختلف جو ماجر نوجوانوں کے گروپ ہیں وہ غیر سیاسی طور پہ جو ہے اس دن کو منانے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں اور ماجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ماجر تحریک اتحاق کے جو چیرمین ہیں ڈاپٹر سلیم ایدر صاحب وہ بھی سرگرم ہیں اور دیگر شخصیات بھی سرگرم ہیں لیکن جو ماجر نوجوانوں کی جو ٹیم ہے جو ٹیم ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو بالکل سیاست سے سیاسی جھنڈے سے الگ کر کے جو ہے اس کو منانا چاہتے ہیں لیکن بارال جو ایمکیوم پاکستان یا جو بہدر آباد ہے اس کی طرف سے تو اب تک کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی لیکن پارک ستار کی جو تنظیب بالی کمیٹی جو ہے وہ ضرور اس حوالے سے 23 دسمبر کو ہیدر آباد میں ایک پرگرام آرگنائز کر رہی تو یہ تو ناظرین کلچر ڈے کے حوالے سے آج کی ہماری یہ گفتگو ہے اور ہم نے اس حوالے سے جو ایک مہاجر ٹیم کے جو ایک آرگنائزر ہیں جو یہ مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں جو دشتہ تین سال سے ایسان کریشی ان کا انٹروو بھی کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو جلد وہ انٹروو بھی آپ دیکھ سکیں گے تین ٹی وی کے اوپر اور اس حوالے سے ہم جو ہیدر آباد کے جو آرگنائزر ہیں جو وہاں تیج دسمبر کو جو کر رہے ہیں کل مہاجر کلچر ڈے کا پروگرام ان سے بھی بات کریں گے اور جو ایک اور زویب آزم صاحب ہے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں مہاجر کلچر ڈے کا ان سے بھی ہم بات کریں گے تو ان شخصیات کے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے آخر یہ کیوں مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں یہ کیوں اس بات کی ضرورت پیش پڑی ہے اور لوگ اس کی مہاجر کلچر ڈی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں یا اس پر تنقید کیوں کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور وہ انٹریوی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری آپ سے یہ درخواست ہوگی ایک بار پر یہ گزارش ہے کہ ہمارا تین ٹی وی چینل آپ جو ہے وہ ضرور دیکھتے رہیں اس پر ہم آپ کو اس حوالے سے جو مہاجر کلچر ڈے ہو رہا ہے اور جو لوگ ارگنائز کر رہے ہیں اور جو اس حوالے سے جو بھی ایکٹیوٹیز کہیں بھی ہوگی دنیا میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہماری ایک بار پر یہ گزارش ہے کہ آپ تین ٹی وی ایج ڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نہ صرف پاکستان کی سیاست سن کی سیاست خصوصاً کراچی کی سیاست کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس نشستے سابر علی کو اجازت اللہ حافظ